آزم مشتاق صاحب کا کہ انہوں نے مجھے کہا بہت اسرار کے ساتھ کہ میں آپ کی فدمت میں حاضر ہوں اور میرے لئے بڑی سعادت ہے کہ پروفیسر مشتاق صاحب کے پیروں کو چھونے کا مجھے پھر موقع ملا اور میں کبھی بھی یہ موقع مس نہیں کرتا اپنے تمام استادوں سے جب بھی ملتا ہوں میں مشتاق صاحب نے یہ کہا تھا آزم مشتاق صاحب نے کہ آپ کے پاس دس منٹ ہیں اور دس منٹ میں آپ نے میڈیکل کے علاوہ کوئی اور بات کرنی ہے تو ابھی میں رستے میں سوچتا آ رہا تھا کہ میں آپ سے کیا بات کروں تو مجھے یاد آیا کہ آج کل یہ وٹس ایپ کا دور ہے اور بہت ساری باتیں جو دنیا میں ہوتی ہیں وہ سب تک پہنچ جاتی ہیں تو ایک بہت بڑی سٹڈی ہاورڈ یونیورسٹی میں ہوئی ریسنٹلی ریسنٹلی کیا ابھی بھی چل رہی ہے اور پچھلے ستر پچھتر سال سے چل رہی ہے اس میں انہوں نے ہاورڈ کے جو ٹاپ گریجوئٹس تھے ان سب کو لانگیچوڈنلی فالو کیا اور ستر پچھتر سال ہو گئے ہیں وہ سٹڈی چل رہی ہے اس میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو وہاں امریکہ کے پریزنٹ بنے دو تین تو امریکہ کے پریزنٹ بنے کچھ آسٹرونٹس بنے کچھ سائنٹسٹ بنے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے نوبل پرائز حاصل کیا اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ کنوکٹ ہوئے اور جیلوں میں بھی رہے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے خودکشیاں کی اور کچھ لوگ تھے جو آرٹسٹ بنے تو ان سب کی لائف کو انہوں نے سٹڈی کر کے یہ دیکھا کہ ان میں سے خوش کون تھا اور کون ناخوش تھا تو آپ حیران ہوں گے کہ اس ساری سٹڈی کے نتیجے میں جو سینس آف ویل بینگ ہے اور ہیپینس ہے اور جو ایک مطمئن زندگی ہے اس کا جب کرائٹیریا دیکھا گیا تو اس میں ایک چیز کومن تھی اور وہ کومن چیز پیسہ نہیں تھی وہ عوضہ نہیں تھا وہ ڈگری نہیں تھی وہ تعلیم نہیں تھی وہ بچوں کی تعداد نہیں تھی وہ بچوں کی سکسس نہیں تھی وہ یہ تھی کہ جن لوگوں نے اپنے رشتے نبھائے اور جن کے اندر ریلیشنشپ ڈیویلپ کرنے کی ایبیلیٹی تھی وہ لوگ بہت خوش رہے جو رشتوں کو بنا سکے رشتوں کو نبھا سکے رشتوں کے سلسلے میں کوئی کانفلکٹ آ جائے تو اس کو برداشت کر سکے تو وہ لوگ تھے جو کہ زندگی میں اتمنان کے ساتھ زندگی گزاری تو میں آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ہم شور کہ آپ دنیا کے کچھ حصوں میں ہوں گے کچھ پاکستان کے مختلف جگہوں پر ہوں گے مگر آپ سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ بنیادی طور پر ایک مچور آدمی کی ویل بینگ کی نشانی ہے کہ اس کے رشتے کتنے مضبوط ہیں تو اس لئے میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں دوسری بات جو میں آپ مختصر بتانا چاہتا ہوں اسی زمن کے اندر کہ اور کیا کیا ہمیں لٹریچر کیا کہتا ہے کہ اگر انسان مطمئن ہے تو اس کا کیا کرائٹیریہ ہے تو اس سلسلے میں آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ایک انسان کو ہم چار حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک انسان جو چلتا ہوا آ رہا ہے ہمارے سامنے اس کے اندر بنیادی طور پر چار ڈائمنشنز ہیں اس کی ایک ڈائمنشن اس کی فیزیکل ڈائمنشن ہے اور اس کو میئر کیا جا سکتا ہے پی کیو سے جس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی بڈی کتنی صحت مند ہے دوسری چیز ہے آئی کیو جس سے اس کے انٹیلیکچول کوشنٹ کو میئر کیا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر ریزننگ کتنی ہے پرابلم سالونگ کتنی ہے زہانت کتنی ہے علم کتنا ہے اور اس کا جو تیسرا ڈائمنشن ہے وہ ہے ایک یعنی اس کا ایموشنل کوشنٹ وہ جذباتی طور پر کتنا بیلنس ہے اور وہ کیسے لوگوں کے ساتھ ایموشنلی انٹریکٹ کر سکتا ہے اور اس کا چوتھا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے اس کیو جسے کہتے ہیں سپیرچول کوشنٹ کہ بنیادی طور پر اگر ہم مذہب کے کانٹیکس میں دیکھیں تو اس سے مراد تو سپیرچولٹی ہی ہے لیکن اگر آپ اس کو ایک طرف ہٹا کے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم دنیا میں کر رہے ہیں وہ ہائر پرپس کے لیے کر رہے ہیں کہ کسی چھوٹے پرپس کے لیے کر رہے ہیں تو میں اگلے پانچ سات منٹ میں آپ ان چاروں ڈائمنشنز میں کیا چیز ہو تو ہم کامیاب انسان ہیں اور مطمئن انسان ہیں وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا اور میں اتنے کے لئے میں نہیں کرتا دیکھئے صحت کو بہتر کرنے کے لیے کیونکہ یہ بنیادی ہے اگر آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو آپ نماز کو بھی نہیں انجوائے کر سکتے اگر آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے اپنی پڑھائی کو بھی نہیں کر سکتے اپنی نیند کو بھی نہیں کر سکتے اپنے ریلیشنز کو بھی نہیں کر سکتے انجوائے تو پی کیوں کو بہتر کرنے کے لیے بنیادی طور پر لٹریچر یہ کہتا ہے کہ آپ کو چار چیزیں چاہیے نمبر ون آپ کیا کھاتے ہیں تو اپنے کھانے کے سیسے پیٹرول گاڑی میں اگر صحیح ڈلے گا تو گاڑی ٹھیک چلے گی اگر وہ ڈیزل سے چلنے والی گاڑی ہے آپ اس میں پیٹرول ڈال دیں گے تو گاڑی بیٹھ چاہے گی اس طرح ہماری باڈی میں کیا خوراک اندر جاتی ہے اس کو ہمیں اپنے مد نظر رکھنا چاہیے اور میں اس تفصیل میں نہیں جاتا سارے آپ میڈیکل پروفیشن کیا ہیں ہم اکثر ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں اکثر وہ چیزیں کھاتے ہیں جو کھانے والی نہیں ہوتی اور اکثر بے ٹائم پر کھاتے ہیں تو انشاءاللہ اس کو پھر ڈیٹیل میں کروں گا میں صرف ٹچ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو چیز ہم اندر کھا رہے ہیں وہ پروپر پیٹرول ہے کے نہیں نمبر دو اہم چیز ڈیلی ایکسرسائز جیسے سے ہماری عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے ویسے ہماری باڈی کو ڈیگلی ورک آؤٹ کی بہت ضرورت ہے تو چوبیس گھنٹوں میں سے کم از کم ایک گھنٹہ ضرور نکالنا چاہیے جس میں اپنا ورک آؤٹ کریں تیسرا ہے ساؤنڈ سلیپ ہم کام کے چکروں میں بعض اوقات پروپر طریقے سے سوتے ہی نہیں ہیں اور صحیح کم از کم چھے سے آٹھ گھنٹے تک روزانہ سونا یہ بہت ضروری ہے اور چوتھی چیز جو پی کیوں کے لیے بہت ضروری ہے وہ ہے لائیر ٹائم لائیر ٹائم وہ ہے جو آپ کا اس وقت لائیر ٹائم ہے کسی کی بیٹھک میں چلے جانا ڈرائنگ روم میں چلے جانا لائیر ٹائم تو اگر آپ اپنی صحت کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو یہ چار چیزیں پیرامیٹرز ہیں اگر آپ ان چار چیزوں پر رہیں گے تو آپ کا پی کیو بہتر ہوگا یعنی آپ کا پچیس پرسنٹ آپ کامیاب ہوں گے دوسرا ہے آئی کیو آئی کیو کے لیے یہ ہے کہ روزانہ ہم سیکھ رہے ہوں کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوں ہم کبھی بھی سٹوڈنٹ بننا نہ چھوڑیں چاہے وہ کاغنیٹیو ڈومین ہو چاہے وہ سکل ڈومین ہو چاہے وہ ایٹیچوڈنل ڈومین ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا جس کا آج کل سے بہتر نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے جو کچھ میں تھا نالج وائز سکل وائز مجھے آج اس سے بہتر ہونا چاہیے تو اگر ہم یہ بھی کرنا روز کچھ نہ کچھ سیکھنے لگ جائیں تو ہمارا 50% ٹھیک ہو گیا تیسرا ہے EQ یہ وہ چیز ہے جس میں ہم سب مار کھاتے ہیں EQ کی ایک ہی نشانی ہے کہ آپ کو غصہ آتا ہے اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا EQ بہت لو ہے کیونکہ غصے کے اندر کاغنیٹیو ڈومینز پری فرنٹل کارٹیکس جو ہے وہ بلکل پری فرنٹل گائرس بلکل بند ہو جاتا ہے اور ہم صرف اپنے مگلہ کی بنیاد پر سوچتے ہیں تو لہٰذا میں لمبی تفصیل میں نہیں جاتا اگر آپ یوٹیوب میں جائیں گے یا مختلف ریٹریچر دیکھیں گے تو بہت ساری اس کے بارے میں ڈیٹیل موجود ہے جس شخص کو غصہ آتا ہے اس کا مطلب ہے اس کا EQ ٹھیک نہیں ہے ایموشنل کوشنٹ کا مطلب یہ ہے کہ can you understand your feeling and can you understand others feeling and can you correlate with them in such a way that there is a win-win situation تو اگر یہ ہم سے ابھی تک کابو نہیں ہوا تو اس کو کابو کرنا ضروری ہے تو اس سے ہم 75% نارمل ہو جائیں گے اور آخری ہے SQ SQ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کام کر رہے ہیں کس purpose کے لیے کر رہے ہیں فرض کریں ایک ڈاکٹر ہے وہ صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں مریضوں کا بہت اچھا علاج کروں گا تاکہ میرے پاس گاڑی بڑی ہو جائے تاکہ میں دو مربع زمین خرید لوں تاکہ میں ایک بہت بڑا پلازا بنا لوں تاکہ میری ایک فیکٹری ہو جائے لیکن بڑی امانداری سے کام کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ایک اور آدمی ہے وہ بھی اتنی محنت سے کام کر رہا ہے اور اتنا ہی پیسہ کمارا ہے اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے مال نیوٹریشن کو پاکستان میں سے ختم کرنا ہے اب دونوں ایک ہی طرح سے کام کر رہے ہیں دونوں ایک ہی طرح کے پیسے کمارے ہیں ایک ہی طرح کی اسائش کی زندگی میں گزار رہے ہیں مگر یہ جو دوسرا آدمی ہے اس کا ایس کیو ہائی ہے برسمت اس کے جس کا کہ پرپس اور تھا تو بس سوری اٹیچر کی بری عادت ہوتی ہے کہ ہر وقت جس کو دیکھتا ہے پڑھانا شروع کر دیتا ہے تو میں صرف یہ آپ سے مختصر ارز کرنا چاہتا تھا کہ یہ چار ڈائمنشنز آف لائف ہیں ان کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے پی کیو آئی کیو ایکیو اینڈ ایس کیو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے سلامت رکھے بہت بہت شکریہ